اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انسٹھ ٹو فائب نائن کا ترجمہ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَأَ مِن ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَكَمْ لَبِثْتُ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور سو برس تک اس کو مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا قَالَ لَبِثْتُ يَعْمَا اَوْ بَعْضَ يَعْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِعْتَ عَامِامِ اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس مرے رہے ہو فَانْظُرْ إِلَىٰ تَعَأَمِكَ وَشَرَعَبِكَ لَمْ يَتَسَنَّا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں وَانْظُرْ إِلَىٰ حِبَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسَ اور اپنے گدے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا اور ہاں گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑ دیتے اور ان پر کس طرح گوش چڑھا دیتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ عَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کے میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک سبحان اللہ او کالذی مر على قرية وَهِيَ خَامِيَةٌ عَلَىٰ اُرُؤُشِهَا قَالَ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَتَعَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَا قَالَ لَمِسْتُ يَوْمَا مَنَاظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ وَنُوْشِضُ آسُمَّ نَكُسُؤُهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ سبحان اللہ بے شک یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اس نے کہا یہ عبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بکشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بکشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا فرمایا تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے دوسری طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو کہ اس کا بنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس بنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوسٹ اس پر چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمائی ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بے شک اللہم صل على محمد النبی الأمی وآلہ آلہی وسلیم تسد ایمان آمین رزیت باللہ ربا و باللسلام دینا و بمحمد النبی صل اللہ علیہ وسلیم آمین سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہہ الا اللہ و اللہ اکبر آمین سبحان اللہ علیہ وسلیم آمین آمین یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین یا اللہ تقبر سے بچا آمین یا اللہ حب و جا سے بچا آمین یا اللہ ان کے رزق میں کوشات کی عطا فرما آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین یا اللہ تمام مسلمان مرہمین کی مغفرت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ بارہ چار سن دوہزار سترہ اللہ اکبر اللہ